اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ اور میں بھی ٹھیک ہوں ایک اور مزیدار ڈش کے ساتھ میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہتی مزیدار ڈش نظر آرہی ہے اور اس کا نام ہے بھیجہ فرائی جی ہاں بھیجہ فرائی یعنی کہ برین مسالہ جو کہ بہتی مزیدار اور بہتی ایزی ایزی سی ریسپی ہے تو چلیں میں آپ کو زیادہ ٹائمز آئے نہیں کروں کہ ریسپی کی طرف لے کے چلتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لیا ہے تھری ٹی بی سپون آئل لیا ہے آپ آئل لیں گھی لیں جو مرضی آپ کھاتے ہیں آپ وہ لیں تو میں نے اس میں ڈال دی ہے تین پیاس بلکل باریک باریک چاپ کر کے جیسے یوشولی ہم انڈے کے لیے کاٹتے ہیں نا بلکل ویسی ویسی ہم نے پیاس لیا ہے ان کو باریک باریک چاپ کر لیا اس کو ہم تھوڑا سام فرائی کریں گے اس کو ہمیں بلکل براؤن نہیں کرنا ہے اس کو بلکل گولڈن گولڈن پنگ پنگ سا کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھنے گی بلکل ایسی طرح تو جناب یہ ہو گیا براؤن اب میں اس میں ڈالوں گی میں نے لیے تھے دو میں نے لیے تھے ٹیمارٹر میڈیم سائز کے تھے جو کہ بلکل اور تین سے چار میں نے ہری مرچے لیتی ہیں ہری مرچے بلکل چھوٹی والی نہیں ہیں یہ تھوڑی سی جو موٹی موٹی ہوتی ہیں وہ والی مرچے ہیں تو یہ دم تیز نہیں ہوتی ہے مطلب ہلکی تیز ہوتی ہے تو خیر میں نے یہ لیے لیے تھے اب میں اس کو فرائی کروں گی تاکہ یہ ٹیمارٹر جو ہیں تھوڑے سوفٹ سوفٹ سے ہو جائے جی تو جناب یہ اس کو ہم کر دیں گے ایک دم سوفٹ سوفٹ ٹیمارٹر ہو گئے ہمارے اب ہم ڈالیں گے اس میں لسا ندرک یعنی کے جنجر گارلک پیسٹ ایک ٹیبل سپون آپ ڈال دیں آرام سے ڈالیں گے ہلدی پاورڈر اور ون ٹیسپون میں نے اس میں ڈالا تھا ریڈ چلی پاورڈر اپنی مرچے سے آپ نمک میرے تیز کر سکتے ہیں نمک بھی میں نے ون ٹیسپون ڈالا تھا آپ کو اگر زیادہ کھاتے تو آپ زیادہ ڈال دیں کم کھاتے تو کم ڈال دیں جیسے آپ رکھنا چاہیے یہ تو آپ کے اوپر ہی ہے نا کیا مسالے آپ کس طرح کیا آپ کے گھر میں زیادہ کھائے جاتے ہیں کیونکہ میرے گھر میں بچے بھی ہیں اور ہم لوگ بھی ویسے کم ہی تھوڑا لائٹ لائٹ ہی مسالے کھاتے ہیں زیادہ اتنے مرچ مسالے والے کھانے نہیں کھاتے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو برین مسالہ ہوتا ہے نا یہ تھوڑا سا سپائسی اچھا لگتا ہے تو اب میں اس میں ڈالا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون میں دہی کے ڈالے ہیں بھر بھر کے دہی کا جو کمبینیشن ہے نا برین مسالے میں بہت ہی اچھا ہے اس سے بہت ہی اچھا ایک فلیور آتا ہے اور جو مسالہ جو ہے نا انہینس ہو جاتا ہے بلکل دہی کے ساتھ مل کے اور برین کے ساتھ برین جب آپ ڈالیں گے نا اس میں اس میں پکائیں گے تو بہت ہی اچھا فلیور آئے گا تھوڑا سا میں اس کو پکاؤں گی دہی ڈالیں گے اس کا یعنی کہ پانی کو میں ڈرائے کروں گی اب دیکھیں میں نے اس میں ڈالی ہے ایک میں نے ٹی سپونس میں ڈالا ہے سوکھی میتھی کا سوکھی میتھی جو ہے نا برین مسالے میں بہت ہی اچھا فلیور لاتی ہے مطلب بہت ہی اچھا فلیور لے کر آتی ہے آپ لوگوں نے اگر کبھی مطلب نہیں یوز کی ہے سوکھی میتھی برین مسالے میں تو آپ ضرور ڈال کے دیکھئے گا اور آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اچھا یہ مسالے ڈالنے کے ساتھ میں اس کو پکا بھی رہی ہوں تھوڑی تھوڑی دیر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ساتھ میں ٹیمارٹر کو بھی اس کے چمچے کے ساتھ میں ہلکے لکے اس کو دبا رہی ہوں تاکہ جو ٹیمارٹر ہیں ایک دم بلکل نظر نہ آئے بلکل اس کا جو مسالہ اچھا سا بن جائے یہ دیکھیں جیسے مسالہ بھون چکا ہے میرا اور اب میں نے لیے ہیں یہ برین یہ چار برین ہیں اور بکرے کے ہیں یعنی گھوٹ کے ہیں اور ان کو بائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا یعنی کہ ان میں جو وینز وغیرہ ہوتی ہیں بارک بارک ان کو اچھی طرح میں نے نکال کے اور خوب اچھی طرح حلکے پانی سے دھو لیا تھا کیونکہ اتنے یہ نازک ہوتے ہیں اگر آپ زیادہ پانی سے دھویں گے تو یہ دھونے دھونے میں ہی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں خیلی میں نے اس میں ڈال دیا تھا اچھی طرح دھو کے اور اب میں اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے چلاؤں گی زیادہ ایک دم اس کو بھونائی نہیں کرنی ہم نے بلکل یہ ٹوٹ جائے گا ابھی سے ہی ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اب میں اس کو رکھ دوں گے اور تقریباً 20 منٹ میں اس کو ہلکے ہی آنچ پہ پکاؤں گی یعنی کہ low to medium آنچ پہ اس کو پکاؤں گی یہ دیکھئے 20 منٹ بعد دیکھئے اور یہ بلکل برین جو تھا یہ 20 منٹ میں ہی بلکل گل گیا تھا ایک دم اور زیادہ بھی برین کوئی گوشت تو ہے نہیں جو اس کو ہمیں گھلانا پڑتا ہے اور ہم اس کو چمچے سے ہلکا ہلکا اس کو میں توڑ دوں گی یعنی کہ ایک دمبل کو سابت سابت چنگس جیسے ہوتے ہیں ویسے نہ آئے اور بلکل بھونہ بھونہ سا مسالہ بن جائے جیسے ہمیں ڈھابو وغرہ میں بلتا ہے کھانے کے لئے اچھا اس اسٹیج پہ میں نے ڈالی تھی تھوڑی سی موٹی والی مرچے کاٹ کے اور تھوڑی سی میں نے ادھرک ڈالی تھی جیسے جولین کرش ہوتی ہے اس طرح سے میں نے ڈالی تھی یا اپشنال اگر آپ کی مرضی ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا تھا گرم مسالہ پیساوہ گرم مسالے کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور یہ بلکل لاس میں ڈالنا ہے شروع میں نہیں ڈالنا لاس میں ڈالیں گے تو بہت ہی اچھی مطلب اس میں خوشبو آتی ہے تھوڑا سا میں اس کو چلا دوں گی تاکہ مسالے جو ہیں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور گھل مل جائیں یعنی کہ حافظ میں اور چلانے کے بعد اب میں اس کو مزید پانچ منٹ میں اس کو رکھوں گی بلکل ہلکی آنچ پر تاکہ جو ہے یہ جو ذرا سے بیس میں جو بھی کسر ہے وہ سٹیم سے جو پانچ منٹ کی سٹیم ہوگی اس سے بلکل اور مزید پک جائے گا اور تیل تیل اوپر آ جائے گا اس کے سائیڈوں میں تیل آ جائے گا اور یقین کریں بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی ہے اور یوزیلی ویسے تو ہم کمی کھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں لیکن ناشتے میں اکثر ہمارے گھر میں بن جاتا ہے یہ سب اور یہ دیکھیں بلکل پانچ منٹ بعد ہی دیکھیں یہ بلکل پک چکا تھا یہ تیل اس میں سائیڈوں میں آ گیا تھا تیل میں نے زیادہ یوز نہیں کیا تھا کیونکہ ویسے ہی آلنڈی یہ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے کھانے میں اچھا اس کے ساتھ جو کھانے کا مزہ نا وہ پراتھے کے ساتھ ہے تو ج میں پکا رہی تھی جب ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو پراتھے کے ساتھ کھاؤں تو اس لیے میں نے جلدی سے پراتھا بنایا اپنے لیے اور بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا پراتھے اور برین مسالے کا کمبینیشن تو آپ لوگی ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کو روٹی پسند ہے تو آپ روٹی سے کھائے گا اور اگر آپ کو پراتھا پسند ہے تو میری طرح پراتھے سے کھائے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی بہت ہی آس بہت ہی لیکن مزیدار ریسیپی ہے اور سمپل ریسیپی ہے ریسیپی پسند آئی ہو تو کومنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور ٹرائے کر کے تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد کریے گا اور میرے چینل کو شیئر کریے گا اور لائک کریے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی کسی اور نئی اور ایزی اور مزیدہ ی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ